بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پہلی دفعہ جب سے سورت چمک رہا ہے کانگو کے جنگلوں میں جماعت پہنچیں جہاں اتنے قد کے بونے رہتے ہیں اقزام وہ چار فٹ کا بڑا جوان ہوتا ہے جس کا کہا چار فٹ ہو وہ سب سے نمائی نظر آتا ہے یا چار فٹ والا تو ہم گودی میں اٹھائے پیٹے ہیں چار فٹ والا بڑا جوان ہوتا ہے عام کا تین فٹ سڑھے تین فٹ کونی چار فٹ اور چار فٹ والا بڑا چوڑا ہوکے چلتے ہیں اور ننگی رہتے ہیں مرد عورت کوئی کپڑا استعمال نہیں کرتے اور کوئی باہر کی دنیا سے ان کا تعلق کوئی نہیں ہے سامپ کاٹے تو علاج ان کا جنگل میں موجود ہے کانٹا چوبنے سے سامپ کے ڈسنے تک سارا علاج اپنے جنگل سے کرتے ہیں غزہ ان کی جنگل کے جانور ہیں ہر چیز کھاتے ہیں اور طاقتور اتنے ہیں کہ ہر آدمی پانچ سے چھے سات سے آٹھ شادیاں کرتا ہے کوئی کشتے نہیں کھاتے کتنے لوگ بیجاروں کے گردے مرخ ختم ہوگے کشتوں کے چکرم گردے گماں بیٹھے گولی اندر تے دم جل اندر چلا گیا ان کو اللہ نے ایسی قدرتی طاقت دی ہوئی اور جب سے وہ پیدا ہوئے انہوں نے اسلام کا نام نہیں سنو آج سے بارہ برس پہلے وہاں پہلی تبلیغی جماعت پہنچی مالی سے جماعت بنی مالی وہ کہے کانگو کانگو سے کہے جنگل اور جنگل کے ترجمان ساتھ لیے انہوں نے وہاں دعوت کا کام چلایا تو دو سو ستر آدمی پہلی دفعہ مسلمان اور ان کو لباس پہنے کے اوکھے ہو گئے اے کی کی تج سڑے نہ آ رہے اوکھے ہو گئے اوکھے ہو گئے ان میں ایک ان کا سردار وہ حج کرنے کے لیے آج سے کوئی آٹھ نو سال پہلے حج کے لیے تو کچھ علمات تھے جو تبلیغ کے بڑے مخالف تھے تو ایک ہمارے دوست ہیں حسن کیمرونی یہ حسن کیمرون کے کیمرون سے جماعت گئے مالی نہیں کیمرون سے کیمرون سے جماعت گئی تو حسن کیمرونی ہے وہ مدینہ میں پڑے ہیں پھر ریاض سے پی ایش ڈی کی ہے بڑا فاضل آدمی ہے وہیں رہتا ہے تو اس نے مجھے یہ سارے حالات سنایا وہ خود بھی اس میں شریک تھا تو وہ اس بونے کو لے کر گئے ان علماء سے تو انہوں نے کہا تبلیغ والے یہ کرتے ہیں تبلیغ والے یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ سب کو جو کرتے ہیں ملکل صحیح ہے ان پر یہ سارے اعتراض ٹھیک ہیں پر اس بونے کی کارگزاری سن لوگ کے تبلیغ والے یہ بھی کرتے ہیں جب انہوں نے سنے حالات تو وہ سارے رونے لگے ہیں اور کہنے لگے تبلیغ حق ہے اہم نفس پرستی کا شکار اور اب ان کی تعداد تقریباً کوئی پانچ ہزار کے قریب ہو چکی ہے وہ دو سو ستر سے اب پانچ ہزار تک پہنچ چکی ہیں یہ واحد تحریک ہے پہلے خیر القرون کو چھوڑنے کے بعد خیر القرون کا کوئی ٹکر نہیں خیر القرون کے بعد یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ کسی تحریک نے چھے بر عظم کے مسلمانوں کو متاثر کیا اس سے بڑی تحریک آج تک نہیں اٹھے نہ اتنی شخصیتیں بہت بھاری بھاری اٹھے ہیں ان کے سامنے مولانی علیہ صاحب کی شخصیت کوئی بڑی نہیں ہے لیکن جو کام مولانی علیہ صاحب سے اللہ نے لیا ہے یہ خیر القرون کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کر سکا اس میں اتنی وصعف ہو اوہ فیجی مشرق میں آخری کنارہ اور ہوائی مغرب میں آخری کنارہ اور دونوں طرف سے لوگ سمٹ کے رائے انہوں میں پہنچ کے دین سیکھ رہے ہیں یہ پہلی دفعہ دنیا میں ہوا ایک تو گونگے ہیں چلو گونگا تو سبر کرتا اسے آتا کچھ نہیں مجھے کتنے لوگ ملے افریقہ سے آئے چار مہنے لگا رہے ہیں اور ایک وہاں سے آئے ارجنٹائن سے چار مہنے لگا رہا تھا وہ سپینش جانتا تھا اور وہ ہمارے پاس کوئی ترجمان نہیں تھا سپینش زبان کا پورے چار مہینے بغیر ترجمان کے گزار کے چلا گیا تم چار دن گزار کے دکھا دو مولی صاحبان پانچ میں دن تم نظر نہیں آوگے چار مہینے ایک لفظ نہیں سمجھا میں نے ایک سے پوچھا میں نے کہا تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے تمہیں سمجھ تو کچھ آتا نہیں تو اس نے ادھر اثر ہوتا ہے ادھر اثر ہوتا ہے